اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ٹیسٹیٹ اپ ہمیں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نمازے آمین سو مامین بارش کا موسم ہو اور ہم گھر میں کچھ کرکورا کرارا سا سنیکس نہ بنائے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو آج میں آپ لوگوں کے لئے آلو کے ساتھ بہت ہی زبردست سنیکس کی ریسی پہ لے کر آئی ہوں جس کے لئے نہ ہی ہمیں انڈے کی ضرورت ہے نہ ہی بریڈکرمز کی اور نہ ہی ہم کسی چیز کی اس کے اوپر کریں گے کوٹی پھر بھی یہ جو سنیکس ہیں بہت ہی کرکورے سے بن کے تیار ہوں گے تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے علاقے تک دیکھنا ہے تاکہ یہ زبردست سے کرکورے سے سنیکس آپ بارش میں اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکیں تو چلی جی بینہ کوئی دیری کے اپنی ریسی پی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چار عدد میڈیوم سائز کے علو اور دو میں نے پیاز لے لیا ہے دونوں کو میں نے اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیا ہے تاکہ ان کے مٹی ڈسٹ اتر چاہے اور ان کا چھلکہ جو ہے وہ میں نے ریموف کر دیا اب میں کیا کروں گے یہاں پہ یہ جو علو اور پیاز ہیں نا ان دونوں کو کر لوں گی قدوکش کسی بھی موٹے والا گریٹر کی حلپ سے نا آپ نے انہیں قدوکش کر لینا ہے پیاز اور آلو دونوں کو نا آپ نے اسی طریقے سے قدوکش کر لینا ہے میں بھی یہاں پہ جلدی جلدی انہیں قدوکش کر لوں گی اور جیسے جیسے ہی آلو کو آپ نے قدوکش کرتے جانا ہے آپ نے انہیں کسی بول میں پانی لے کے نا ٹیک وارٹر لے کے اس میں ڈپ کرتے جانا ہے نہیں تو کیا ہوگا یہ کالے ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے پیاز اور آلو کو قدوکش کر لی ہے اور اس کا پانی دیکھیں کتنا گدلہ سا ہو گیا ہے اسے کھلے پانے میں اچھے طریقے سے تین سے چار مرتبہ میں دولوں گی اور اسے اس طرح کی چھلنی میں رکھ دوں گی تانگے اس کا پانی نچر جائے اب میں کیا کروں گی آلو اور پیاز کا دونوں کا اچھے طریقے سے پانی بھی چوڑ لیں گے تانگے اگر تھوڑا بہت بھی پانی اس کے اندر بچا ہونا تو وہ سارا کا سارا نکل جائے آلو اور پیاز کو نچھوڑ کے میں نے ایک کرائی میں رکھتی گئی ہوں اب اس کرائی کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر اور پان کے نیچے جلائیں گے چولا بلکل میڈیم آنچ پہ دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کریں گے آلو کے اور اب آپ نے یہاں پہ پیاز اور آلو کو نا اس کے اندر نا فرائے کرنا ہے بھوننا ہے آپ نے اس کے اندر صرف دو ٹیبل سپون آلو دال کے نا اب یہاں پہ آپ نے پیاز کو اور آلو کو بھوننا ہے اس سے دو کام ہوں گے ایک تو جو آلو کا کچھا پڑنا ہے وہ ہتم ہو جائے گا اور دوسرا آلو اور پیاز میں جو مویسٹر ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا تو اسے یہاں پہ اب آپ نے میڈیم پانچ پہ تقریباً دو سے تین منٹ تک اوائل کے ساتھ سوتے کر لینا اچھے طریقے سے تو جب تک میں یہاں پہ اسے سوتے کر رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز ہی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا تو بلکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آگیانے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں یہاں پہ دیکھیں مجھے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں آلو کو مسلسل بھونتے ہوئے اور میں نے اس کے نیچے جو آنچ ہے وہ میڈیم رکھی بھی ہے اور چمچ آپ نے مسلسل ہی راتے رہنا ہے نہیں تو کیا ہوگا آلو کو کہیں سے کلر ڈارک ہو جائے گا اور کہیں سے لائٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے آلو کو دو سے تین منٹ تک بھول لیا ہے تو اب میں کیا کروں گی اس کی فریم کو آف کر دوں گی اور اسی سٹیج پہ اسے کسی برطن کھلے برطن میں نکال کے نہ آپ نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تب تک جب تک ہم اسے ہاتھ لگانے کے قابل لینا ہی ہو چاہتا تب تک آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے اور آپ نے نہ اس کو پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ ملٹ لگیں گے اور یہ ایزیلی تھنڈا ہو جائے گا تو جیسے یہاں پہ اب یہ تھنڈا ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے سپائسز ون ٹی سپون لیول کر کے اس کے در نمک شامل کروں گی ون ٹی سپون بھر کے شامل کروں گی پسی ہوئی کالی مرچ کا بس یہی دو سپائسز اس کے اندر جائیں گے اور بہت ہی کمال کا یہ بن کے تیار ہوگا بائنڈنگ کے لئے اس کے اندر میں شامل کروں گی تقریباً چار ٹی بل سپون بھر کے کون فلار کے جتنی میں آپ کو ریسی پی کی کوانٹیٹی بتا رہی ہوں یہ کون فلار اس کے لئے بالکل پرفیکٹ ہے چار ٹی بل سپون کون فلار شامل کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی اسے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ میری طرح ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے سپیچولا سے آپ نے مکس نہیں کرنا اس سے اچھے طریقے سے مکسنگ نہیں ہوگی آپ نے اسی اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی بائنڈنگ اچھے طریقے سے ہو جائے ہم اسے کسی بھی شیپ کا بنا ہے تو یہ ایزیلی اسی شیپ میں کنورٹ ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ کون فلار کم ہے تو پھر آپ اور بھی کون فلار اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کی مکسنگ کر لیا اور جب میں اس کی اس طریقے سے بول بنا رہی ہوں تو ایزیلی اس کی جو بول ہے وہ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے ہاتھوں کو کریں گے ہلکا سال کے ساتھ گریز اور اس طریقے سے اب اس کے جو ہے نا جو کور شیپ کے کٹلٹس بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس کی اسی شیپ کے بھی کٹلٹس بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کے گول بھی بنا سکتے ہیں لمبے بھی بنا سکتے ہیں کباب کی طرح کے جس طرح کے بھی آپ کو پسند دو میں اس طرح کی شیپ رکھ رہی ہوں اور اس طرح کے جو ہے میں باقی سارے بھی بنا کر تیار کر لوں گی ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں تقریباً دو سے دو ٹیبل سپون کے قریب یہ مکسر لے کے تو ہم نے اس شیپ کے نام بنا لینے یہاں پر میں نے چار ادر تیار کر لیا آپ چاہیں تو ساتھ کے ساتھ ہی پین میں آل گرم کر کے تو انہیں فرائے بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی یہاں پہ آل کو گرم ہونے رکھ دیا تھا تو میڈیم آنچ پہ آل کو آپ نے گرم کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ گرم نہیں کرنا اور ایک ٹائم پہ آپ نے اتنے ہی اپنے پین میں شامل کرنا ہے جتنے آپ کے پین میں جگہ ہیں میں یہاں پہ دو کو پہلے فرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پہلے آپ نے اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا جیسے ہی ایک سائٹ پہ پیارا سا ہلکا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گا اس کی ایجی سے آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ نے اس کی جو سائٹ ہے وہ چینج کر دینی ہے آلو جو ہے اس کے اندر وہ پکے ہوئے ہیں تو آپ نے پھر بھی اسے میڈیم آنچ پہ فرائے کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ اگر آپ ہلکی آنچ پہ کرو گے تو یہ زیادہ آل ایبزورپ کر لیں گے اور اگر تیز آنچ پہ کرو گے تو جو آلو ہیں وہ جلدی سے نا ڈارک کلر پکر لیں گے اس لیے آپ نے ان کا بہت ہی پیارا سا گولڈن کلرانے تک کے لیے اس طرح کا فرائے کر لینا ہے اسی طرح اولٹ پولٹ کرتے ہوئے میں باقی کے بھی سارے کے سارے فرائے کر لوں گی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زبردست سے آلو کے سنیکس کی فائنل لک کتنی زیادہ کمالگی لگ رہی ہے اس کو ہم سرف کریں گے ایک بہت ہی زبردست گارلک سوس کے ساتھ اگر آپ اس کی بھی ریسپی چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ فائنل لک اس کی کتنی زیادہ یمی لگ رہی ہے تو آپ لوگ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یمی یمی ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو وہ میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ